ایک اختلافی مسئلہ جو بار بار آتا ہے اور جس میں بہت سارے لوگوں کا علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ کیا سونے چاندی کے زیورات میں زکاة ہے کی نہیں سونے چاندی میں تو زکاة ہے لیکن کیا سونے چاندی کے زیورات جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے تو اگرچہ اختلاف ہے لیکن انشاءاللہ راجع بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکاة واجب ہے اس کے دلیل کیا ہے ایک تو عام دلیلیں جو سونے چاندی میں زکاة کو واجب کرتی ہیں کہ سونے چاندی میں زکاة واجب ہے تو چونکہ زیور بھی سونے چاندی کا بنا ہوا ہے تو اس میں زکاة واجب ہے عام دلیل ہو گئی لیکن کچھ خاص دلیلیں ہیں جیسے ایک حدیث ہے عمر بن شعب بن نبی انجدیہی میں اشارہ کر دیتا ہوں وہ تفصیل سے نہیں کہ ایک عورت نبی کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی اس کے ہاتھ میں بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن تھے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اس کے زکاة ادا کرتی اس نے کہا کہ میں اس کے زکاة ادا نہیں کرتی تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تم جو ہے اس کنگن کی وجہ سے تمہیں جہنم میں آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں تو اس عورت نے نکال کے اللہ کے رسول کو دے دیا یہ حدیث ہے مستند احمد کی سنن نبی دعوت کی سنن نسائی کی سنن دارکتنی اور سنن ترمیدی وغیرہ کی اور حدیث جو ہے صحیح علماء البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح ایک دوسرے محقق محمد صبحی حسن صالح ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے یعنی قابل احتجاج حدیث ہے اور جس میں زکاة کا مسئلہ واضح ہے کہ نبی نے کہا کیونکہ سزا سنائی جائے گی واجب چیز پر نفلی چیز پر تطوعوں پر تو نبی نے سزا سنائی کہ اگر تم اس کی زکاة نہیں دو گی تو تمہیں جہنم میں آپ کے کنگن پہنائے جائیں گے تو ایک دلیل یہ ہو گئی دوسری دلیل کہ امی صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ کہتی ہے کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے آپ نے کہا کہ جو مال اتنا ہو جائے جس میں زکاة ادا کی جائے پھر اس کی زکاة ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے اگر زکاة نہیں ادا کی گئی تو وہ کنز ہے یہ سنن ابی دعوت کی سنن دارو ختنی کی حدیث ہے اور اس کو بھی اللہ علیہ وآلہ نے اس کو حسن کہا اس کے مرفوح حصے کو ابن باز نے اس کی صندوق جید کہا ہے گویا کہ یہ بھی قابل احتجاج حدیث ہے یہ بھی قابل احتجاج حدیث ہے ایک تیسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میرے انگلیوں میں چاندی کہ کچھ انگوٹھیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ میں نے بنوایا ہے اور آپ کے لئے بناو سنگار میں کرتی ہوں آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو میں نے کہا کہ نہیں یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا میں نے کہا نبی نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے تو زکاة کی بات ہو رہی ہے کیا تم زکاة ادا کرتی ہو کہا کہ نہیں ادا کرتی تو نبی نے کہا کہ یہ چیز تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے یہ نبی دعوت کی سندر قتنی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو انشاءاللہ راجع بات یہ ہے اگرچہ علماء کے اختلاف ہے کسی کا دل مطمئن ہے کہ زورات میں زکاة واجب نہیں ہے ان علماء اکرام کے دلیلوں پر اس کا دل مطمئن تو نہ نکالے لیکن ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ راجع بات یہ ہے کہ زورات میں زکاة ہے اور اسی میں احتیاط ہے کہ آدمی زورات کی زکاة نکالے آدمی زورت voor میرے آدمی زورت موسیقی